تو ماشاءاللہ آپ چھ سال سے اپنے اس کریئر کو پورا ٹائم دے آگے اگلے پانچ سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں میں اسی چیز کو ابھی سوچا میں نے یہی ہے کہ میں اسی چیز کو آگے اور رن کروں اس کو لیکن یہ کہ اب دیکھیں کہاں تک جاتا ہے یہ کیونکہ ظاہر سے پتے ہیں بچے بڑے ہو رہے ہیں ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں تو باقی اگر اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا ایسی چیز کو بڑھاؤں گی باقی تو پھر اللہ مالک ہے آگے اتنی پوزیٹیوٹی کہاں سے آتی ہے کبھی تو ہوتا ہوگا نا کہ بندہ ڈاؤن فیل کر رہا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایک فیز آتا ہے نا اور ہمارا تو ہے عورتوں کا ہرمونال ایشوز ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کبھی کبھی بلکل نیگٹیف سوچ رہے ہوتے ہیں خود ہی کوئی کچھ نہ بھی کہے تو آپ کے دماغ میں الٹ الٹے خیال آ رہے ہوتے ہیں آپ کا دل بھی چاہتے ہیں بس سب وائنڈ اپ کرو کہیں بھاگ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے ایسی چیزوں کا آتا ہے خیال بلکل روز تقریباً کہہ لیں کہ جب رات کو لیٹتے ہیں تو یہی ساری باتیں ہوتی ہیں جوائنٹ فیملی میں ہیں پھر اپنے کام سے ریلیٹیڈ پھر بچوں سے ریلیٹیڈ دس باتیں ہوتی ہیں روز نہیں تو ہر دوسرے تیسے دن ایک وہ ہوتا ہے کہ بس اب تھک گئے اب چھوڑ دیں اس کام کو بچوں کو ڈانٹ ہیں مار ہیں حالانکہ میں بہت ڈانٹ ڈپڑ بہت کرتی ہوں بیٹے میں تو بہت ہی کرتی ہوں کہ اس چیز کو لے کر لیکن پھر وہی رات کو کر کے پھر غصہ کر کے بچے پہ کیا کرنا گھر پہ کیا کرنا پھر کام میں لگ گئے صبح سے دوپہر تک کام پھر دوپہر سے شام تک اپنا سیلون تو وہ اس میں منیج ہو جاتا ہے پھر وہی کہ کھڑے ہو کے رات کو لیٹ کے اپنے اللہ سے باتیں کریں تھوڑا دل ہلکا کیا تھوڑا سا غصہ باتیں کر کے ہزبنٹ پہ وہ کر دیا لیکن یہ کہ بس اللہ تعالی حمد دے دے تو میں کہتا ہوں یہ میری quality نہیں ہے یہ ہر عورت کی quality ہے کہ ہر عورت پہ یہی time آتا ہے اور اچھا برا تو سب کے ساتھ ہی چلتا ہے تو بس یہی اللہ تعالی حمد دیتا ہے عورت کو مطلب اس کو ہم یوں کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک situation میں ڈالتا ہے اور پھر خود ہی نکال بھی لیتا ہے اور ہم کیسے اس سے نکال آتے ہیں کس طرح اسے کوپ اپ کرتے ہیں ہم نہیں پتا ہم نہیں سمجھ پاتے یہ اللہ کی طرف سے بھی ایک blessing ہے ہمارے لیے تو آپ کو ہی لگتا کہ as a working mom آپ زیادہ بہتر رول پلے کر رہی ہیں بچوں کی تربیت ان کی تعلیم آپ کتنی confidence سے جاتی ہوں گی ان کی سکول آپ کو زیادہ چیزوں کا پتہ ہوگا کیونکہ آپ روزانہ کی بنیاد پتہ ہیں دو لوگوں سے چار لوگوں سے چھے لوگوں سے مل رہی ہیں as compared to house wife کیونکہ house wives جو ہوتی ہیں obviously ان کا circle چھوٹا ہوتا ہے آپ کا circle بڑا ہے تو آپ زیادہ لوگوں سے مل رہے ہیں آپ زیادہ لوگوں سے سیکھ رہے ہیں اور آپ میں وہ پھر ایک چیز آ جاتی ہے کہ آپ judge بھی کر لیتے ہیں صحیح کیسا ہے تو اس scenario میں آپ کو لگتا ہے نا کہ بچے کو بھی آپ کی طرف سے confidence مل رہا تھا ہماری ماں کو زیادہ پتہ ہے ہماری اممہ جو ہے نا مطلب وہ ایسی نہیں ہے صحیح دو منٹ میں نا ان کو اگر ہم نے بتایا کہ یہ چیز ہے تو وہ جا کے اس کی کچائی بھی کر دیں گی بلکل ایسا ہی ہے یہ ہے یا نہیں ہے وہ میرے بیٹا میرے پاس آنے سے پہلے وہ اپنے پاپا سے بول دیتے ہیں میں ممہ کے پاس جاؤں گا ممہ کا یہ جواب ہوگا بے شک school سے related ہو ہوتا ہے اور پھر دس لوگوں سے ملنا کبھی اچھا برا سب ہوتا ہے تو کبھی میں غصہ بھی کر دیتی ہوں کچھ بھی تو وہ میرے پاس آنے سے پہلے کہ وہ میرے پاس کوئی بات لے کر رہا ہے اس سے پہلے ممہ آپ کا یہ جواب ہوگا مجھے پتہ ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے اب ضائع بیٹے بڑا ہے بڑا ہو رہا ہے اس چیز کو وہ سمجھ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اب بہت چھوٹی بیٹی کے ساتھ لے کے اب ضرع مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے بلکہ سالون میں ٹائم کم دے پا رہی ہوں گھر میں میں ان کے ساتھ زیادہ وہ ہوتی ہوں کہ اب ان کو ضرورت ہے وہ لرننگ ایج ہے نا بلکل